آخر کیسے ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سب سے بڑی سفر سات آسمانوں کا سفر ایک ہی رات میں کر لیا تھے یہ ہماری نبی کی ایک ایسی سفر تھی جس میں سائنس بھی یقین نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ہی رات میں سات آسمانوں کا سفر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے لیکن ایسا ہی سچ میں ہوا تھا خالی سات آسمانوں کا ہی نہیں اسی سفر کی دوران ہمارے نبی اس کائنات کی مالک اللہ پاک سے بھی ملے تھے اس دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بھی زیادہ انبیاء اور رسول آئے تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اللہ پاک کو نہیں دیکھا اور اتنی ساری انبیاء اور رسول میں سے ایک ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو اپنی دل کی اخوزے دیکھے تھے اور اسی سفر میں جا کے ہمارے نبی نے اللہ پاک سے ملاقات کیے تھے جس سفر کو مہراج کی سفر بولتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں حادث اور قرآن کے مطابق آخر کیسے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتو آسمان یعنی مہراج کی سفر ایک ہی رات میں کیے تھے مہراج کی سفر کی کہانی بہت لمبی ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے شوٹ میں بتاؤں گا ایک حدیث کے مطابق صحیح مسلم حادث نمک سو ترست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں سوئے ہوئے تھے اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے آکے بولے کی رسول اللہ آپ کو آپ کا رب اپنی ملاقات کے لئے آپ کو بلا رہے ہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کی چلیے یا رسول اللہ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا اور حاتم کے اندر لے کر گایا اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کی اوپن سرجری کی تھی سینہ کھول کے نبی پاک کے دل اپنے ہاتھوں میں لاکر جم جم کی پانی سے دھو کر نبی پاک کی دل کے اندر نور بھر کر پھر سے دل کو سینے کے اندر گھسا دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جانے کے لیے بلکل تیار ہو گئے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ میں ایک سواری لے کر آئے تھے جس کا نام ہے برراک جس کا سپیڈ لائٹ سے بھی کہیں گناہ زیادہ ہے ہمارے نبی نے فرمایے تھے اس کی اتنا تیز رفتار تھی اتنا تیز رفتار تھی کہ میری نظر جہاں پر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کیے سب سے پہلے رکے تھے مدینہ مدینہ پر رکھ کے دو رقات نفل ادا کیے تھے دو رقات نفل ادا کر کے پھر سفر شروع کیے اور جا کر مسجد الاقصہ میں رکے تھے اور پھر یہیں سے ان کا شروع ہوتا ہے آسمانی سفر جس کا نام ہے مہراج کے سفر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی سفر شروع کیے اور جا کر پہلے آسمان پر رکے وہیں پر تھے حضرت آدم علیہ السلام اور وہاں پر ہمارے نبی آدم علیہ السلام سے ملاقات کیے اور پھر پہلے آسمان سے روانہ ہوئے اور دوسرا آسمان میں آ کر رکے یہ سب پہلے آسمان سے دوسرا آسمان کا سفر ایک پلکوں میں ہوئے تھے اور پھر ہمارے نبی دوسرا آسمان پر جب پہنچے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یاہیہ علیہ السلام تھے اور پھر تیسرا آسمان وہاں پر تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر چوتھا آسمان وہاں پر تھے حضرت عدریس علیہ السلام اور پھر پانچوہ آسمان وہاں پر تھے حضرت حارون علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور پھر چھٹوے آسمان وہاں پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ساتوہ آسمان وہاں پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور استقبال کی تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر بیتول معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم علی سلام بیٹے ہوئے تھے اور بیتول معمور کی چاروں طرف فرشتے تواف کر رہے تھے ہمارے کعبہ کی سیدھا اوپر ساتویں آسمان پر ایک دوسرا بھی کعبہ ہے اس کو بیتو المامور کہا جاتا ہے اور یہ جو پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی انبیاء ملے سارے انبیاؤں کے ساتھ بات چیت ہوا سلام کلام ہوا تھا اور پھر ہمارے نبی ساتویں آسمان سے سفر شروع کیے جا کر سیدھا صدرت المنتحہ پر پہنچے جہاں پر اس کائنات کے بارڈر اور صدرت المنتحہ پر جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹک گئے ہیں رک گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمائے کہ یا اللہ کے نبی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا اس سے آگے آپ جائے آپ کا اللہ آپ کو لے جائے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے سفر شروع کیا اور یہاں سے لے کر اللہ کی آرش تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچے یہ صرف ہمارے نبی اور اللہ پاک جانتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے جب ہمارے نبی اللہ کے آرش تک پہنچے تب اللہ کی آرش جھوم رہے تھے اور یہی تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کی سفر اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیوں گئے تھے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلائے تھے اور میراج کی سفر کرنے کے بعد جب ہمارے نبی واپس آئے تب دنیا میں کیا ہوا تھا اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو شیئر کر کے دنیا کی ہر مسلمان کے پاس پہنچا دیجئے گا اور ایسا ہی اسلامی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اسلامی دنیا چینل کو فالو کر کے ہمارے ساتھ جڑا رہیے گا آمین